ڈھاون سیتہ حرن کی یوجنہ بنا کے مریج کے پاس پہنچے ہیں مریج کو اپنی ساری یوجنہ بتائی ہے تھوڑا پہت سمکتے تو اکمپن نے دے دیا تھا اس پرکار سے رانگ کا ہن نہ ہو سکے گا اتنا آسان نہیں ہے اکمپن نے سمکتے دیا تھا ان کے ساتھ ان کی پریے پتنی ہے اتی سندری ہے سیتہ اس کا حرن کر لیجئے گا وہ اپنے آپ برہوی یوگ میں مر جائے گا رہی سہی کسر جو ہے وہ شوک نہ کھانے پوری کر دی مریج کے پاس آکے ساری یوجنہ بتائی ہے مریج کی بات تو کریں گے تھوڑی رات کو آج تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں میا بھی مرک بن گیا ہے مریج مانو سارا باتاورن مایہ بھی ہو گیا ہے سب کے اوپر مایہ کا کوپ چھا گیا ہے ایک لکشمنجی مہاراج کو چھوڑکے لکشمنجی مہاراج تو گروہ کی بھومی کا نبھا رہے ہیں پھر یہ گروہ بھی مایہ کے پر کوپ میں آ جائے گا تو بچائے گا قوم اس لیے پرمیشور کی کچھ ایسی لیلہ ہوگی پرمیشور کا ہی کچھ اس پرکار کا بدھان ہوگا گروہ کے اوپر پر آیا مایہ جو ہے وہ پر بھاپ نہیں ڈالتی جیسا کس پشت لگ رہا ہے یعنی لکشمنج کو اس بات کا بودھ ہو سکتا ہے کہ مہاراج یہ ہرن نہیں ہے تو رام جی کو کیوں نہیں یہ ہو سکتا سیتہ کو یہ بودھ کیوں نہیں ہو سکتا دونوں کی دھومی کا اس دھان کا تھوڑی الگ سی پر کون مانتا ہے جس وقت کوئی ہونی ہونے کو آئے تو بدھی اتیادی بلکل بھی پریت ہو جاتی ہے اپنوں کے پریے شبد بھی جو ہیں بھے ٹھیک نہیں لگتے کٹو لگتے دشمن جو ہے بھے اپنے لگتے ہیں اور اپنے جو ہیں بھے پرائے لگتے ہیں یہ ہونی کے کھیل مایہ کے کھیل ہیں یہاں بھی بلکل ایسا ہی ہو رہا ہے ربو رام اپنی پریے پتنی کو لبھانے کے لیے ان کو پرسن رکھنے کے لیے تو ماریچ کے پیچھے چلے کے ہیں مرگ کیوں کہنا اس کو ہے جائے ماریچ مرگ ہے ہی نہیں وہ اسے مرگ کیوں کہنا ماریچ کے پیسے چلے گئے ہیں بھے ماریچ دور لے جاتا ہے ربو بہت دور لے جاتا ہے اُدھر راتری کا اندھکار بھی ہونے والا ہے نشان نہ جانے یہ بھی مایہ بھی ہے یا یہ سچ مچ کی ہے پرمیش پر جانے اس کا کوئی سنکیت نہیں ہے بہت دور لے گیا ہے ماریچ ماریچ رام کو یوجنا بھی یہی ہے جھان دیں ابھی آپ نے پڑا ہے کہیں لکشمن کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوا کہ لکشمن کو دور کیسے کرنا ہے یہ کوئی سنکیت نہیں ہے ماریچ کے ساتھ یوجنا یہی ہے رام کو دور لے جانا رام کو الگ کر دینا باقی جو ہے لکشمن کے بارے میں بالکل کچھ نہیں کہا ہوا یہ کوئی مایہ کا ہی کھیل ہوگا کس پرکار سے یہ چیز بنی ہے آگے بھگوان رام دور چلے گئے ہیں لکشمن کی مہاراج گرو کی بھومی کا نبھا رہے ہیں اور گرو کے ہوتے ہوئے جیب کا کون کچھ بگڑ سکتا ہے رام بھی مقل ہو گئے ہیں پربو بھی مقل ہو گئے ہیں پربو دور چلے گئے ہیں لیکن پھر بھی جیب بہت سورکشت ہے اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا راون بہین سب کچھ دیکھ رہا ہے پاس ہی لکشمن کہیں جائے ہلے تو میں پرکٹ ہو جاؤں لکشمن جی مہاراج ہل نہیں رہے جیسے ہی پربو رام کی جھوٹھی آواز سنائی دیتی ہے مانو رام پکار رہے ہیں سیتا کو لکشمن کو مہاریچ کے شبد ہیں لیکن آواز اس پرکار کی اس نے بنائی ہوئی ہے کہ رام کی آواز لگ رہی ہے ہاں لکشمن ہاں سیتا یہ شبد پربو رام کے نہیں ہیں یہ شبد مہاریچ کے ہی ہیں سیتا ان شبدوں کو سن کے پناہ بھاوت ہو جاتی ہے اور لکشمن کو وہ شبد کہتی ہے جو آدمی سوپن میں بھی نہیں سوچ سکتا ماتشوری سیتا کبھی لکشمن جیسے مہاتما کو لکشمن جیسے شورویر کو لکشمن جیسے دیبر کو لکشمن جیسے بھراتا کو لکشمن جیسے بھرمچاری کو ایسے شبد کوئی کہہ سکے یہ مایہ کا پرکوپ یہ مایہ کوئی خیل شبد سننے پر بہت پناہ سمجھاتا ہے ماتشوری تو تو میری آراد بھیا ہے کیسے شبد پریوب کر رہی ہو میرے لئے جو کچھ آپ کہہ رہے ہو میں کبھی سوپن میں بھی ان باتوں کو سوچ نہیں سکتا آگے جا کے برنن آئے گا نا جب لکشمن کو گہنے دکھائے جاتے ہیں تو لکشمن کہتا ہے پربو میں نے تو کبھی ماں کے چرم کے اترک کچھ دیکھا ہی نہیں ہے آج سیتا اس بات کو بھول کے بھرمت ہو کے تو کیسے کٹو شبد لکشمن کے پرتی پر یوگ کر رہی ہے مانو لکشمن کو جانا پڑ رہا ہے اب گروہ بھی مکت ہو گئے ہیں اب کون ہے بچانے والا شبد لکھینا سمامی جی مہاراج نے جیسے لکشمن نے ادھر پیٹ موری ادھر سے انہیں اے سادھو جو بپر بنا ہوا ہے سیر پر چوٹی ہے پاو میں کھڑاؤں ہے رابن جو بنا ہوا ہے سادھو مہاتمہ وہ دکھائی دے جاتا ہے اب کون ہے بچانے والا آگے کی گھٹنن آپ نے پڑھ لی ہیں یہیں سماپ کرنے کی اجازت دیچئے گا راکری کی بیٹھک میں کچھ اور چرچہ جو ارنکان کی کرنی ہے بھائے کریں گے دھنے والا ارنکان سماپ ہو گیا ہے کشکندہ کان کے بھی دو سر پورے ہو گئے ہیں پر ہمیں اس وقت کشکندہ کان کی نہیں ارنکان کی چرچہ کرنی ہے ارنک ون کو کہتے ہیں یہ موروپی ون ہے اس میں تھوڑا سا بھاگ چترکوٹ کا آتا ہے باقی بھاگ ڈنڈک ون کا آتا ہے ڈنڈک ون بھی وڑا بچتر ون ہے کہتے ہیں سنت مہاتمہ وہاں رہا کرتے ہیں تو ایک دفعہ گروہ بھکش ہو گیا اکال پڑ گیا وہاں پر ویسے بھی لگ بگ یہ اڈڈا ہوا ہے بہت کچھ ہے نہیں ڈنڈک ون میں شاپ ملا ہوا ہے اسے سارے کے سارے سنت مہاتمہ پاس ہی مہرشی گوتم رہتے تھے ان کے پاس چلے گئے مہرشی گوتم نے ان سنتوں مہاتمہ کی رشیوں کی مہاتمہ کی بڑی سیوہ کری اپنے پاس رکھو ڈھبکش کا سمیں بیٹ گیا اکال پڑا ہوا تھا نکل گیا سمیں اب یہ واپس جانا چاہتے ہیں مہرشی گوتم سے پراتھنا کرتے ہیں مہرشی گوتم سے پراتھنا کرتے ہیں مہرشی گوتم نے اجازت دی چیئے گا ہم اب واپس لوٹنا چاہتے ہیں مہرشی گوتم نے بڑے پریم پور بک کہا اتنی جلدی کیا ہے تھوڑے دن اور رہ لو اچھا من لگا ہوا ہے سرکسن ہو رہے ہیں سب چیز ہو رہی ہے گیان گوشت ہی گیان چرچہ اتیادی چل رہی ہے تھوڑے دن اور رکھ جاؤ سنتوں مہاتمہ کو جو آئے ہوئے تھے ان کو یہ بات کچھ اچھی لگی نہیں ہے نہ جانے کیوں یہ میرے بھی سمجھ میں نہیں آئی کیوں انہیں اچھی نہیں لگی بہت آتم نہیں جانے کیا یہ ہمیں کیوں روک رہے ہیں کوئی ان میں کوئی سوارت کا کوئی اس چیز کی کوئی بننا کوئی سمجھ نہیں آئی کیوں روک رہے ہیں ہمیں اور یہ کیوں جانا چاہتے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آئی آخر ایک ہی جوچنا سی بناتے ہیں شریعان ترسہ رچتے ہیں ان سنتوں مہاتمہ نے ایک مایا کی گائے رچی دیا اور اس کو مہرشی گوتم کے بڑے بڑے خیت ہیں بڑے بڑے خیت ہیں ان میں چھوڑ دیا ہے مایا بھی گائے تھے اصلی گائے نہیں مہرشی گوتم اسے ہانکنے کے لیے باہر نکالنے کے لیے گئے ہیں جیسے ہی ہاتھ سے اسے اسٹک اٹھائی ابھی ماری دنہیں گائے مر گئی گوہتیا لگ گئی گوتم مانو سنتوں مہاتمہ کو ایک کار نے مل گیا اور بڑا مہتپورن کار نے مل گیا جانے کا مہرشی گوتم نے کہا میں نے اس گائے کو ابھی کچھ کیا بھی نہیں ہے مردین یہ بات کیا ہے دھیان میں بیٹھے اور ساری بات انہیں سپشت ہو گئی اوہ یہ میرے پر بھی شلینت رچایا گیا ہے اسی وقت شاپ دیا کہا جاؤ بے شک آپ جانا چاہتے تھے مجھے آپ ویسے ہی کہہ رہے تھے کہ آپ جانا چاہتے ہو مجھے آپ کو رکھنے میں کیا سوار تھے میرا کیا پریوجن ہے اس میں اے تو ویسے یہ پریم پور پر آپ کو رکھ رہا تھا میری اجاتی کے بھائی بندو آئے ہوئے ہیں کچھ دن اور ٹھہر جائیں جہاں اتنے دن ٹھہرے ہیں تھوڑے دن اور ٹھہر جائیں پر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو جاؤ لیکن جہاں جانا چاہتے ہو ویسے ہان اجڑا ہوا ہی آپ کو ملے گا دنڈک ون ساتھی ساتھ مہرشی گوتم نے یہ بھی سمکیت کر دیا میری رام بھی اس وقت آئیں گے تو یہ دنڈک ون دنڈک ون نہیں رہے گا یہ ہرہ بہرہ ہو جائے گا شریرمائین جی نے دو ہی ونوں کا بردن آتا ہے ایک چترکوٹ کا اور دوسرا دنڈک ون کا تدک طول نہ کریں دونوں ونوں میں potential چترکوٹ 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 کا پرتیک ہے اور دنڈک ون مان کا پرتیک ہے ہمیں تو کہوں پہنے اوپر ہی سب کچھ لانا ہے دیکھنا ہے ہمارے بھیدر بھی چترکوٹ ہے اور ہمارے بھیدر بھید تنڈک ون ہے تو انہیں کہاں آپس میں ریلیٹ کیا جا سکتا ہے ڈنڈک ون تو من کا پرتیک ہے اور چترکوٹ چترکوٹ آپ نے دیکھا چترکوٹ میں رام بھرک ملن ہوا ہے چترکوٹ میں ستی انسویا ایوام اتری رشی رہتے ہیں اور دندک ون میں خاردوشن رشرا ایوام شوپ نکھا رہتے ہیں اسی ون میں شبری بھی رہتی ہے انت میں کریں گے چرچہ شبری کا کیا کام ہے اور شوپ نکھا کا کیا کام ہے دندک ون میں ایک ہی ون میں من ہے یہ اور من میں شبری بھی رہتی ہے اور من میں شوپ نکھا بھی رہتی ہے شوپ نکھا جس کے ناخون بڑے تیکھے تیکھے ہیں سویچہ چارنی ہے کامہ چارنی ہے جو سوام جی مہاراج نے جو سروپ کا ورنن کیا ہے جو شوپ نکھا کے گنوں کا ورنن کیا ہے آپ پڑھیں دو لائنوں میں ورنن کیا ہے کتنے شبد کر سے شروع ہوتے ہیں کروپا اتیادی اتیادی کٹل ایسے کٹلا ایسے شبد پریو کیے ہوئے ہیں سنت بہتنا تل نہ کر کے کہتے ہیں جتنے بھگوان کے شروع کے گن جتنے گن ان کے بلکل ان کے بھی بریت شوپ نکھا ہے شوپ نکھا جس کے ناخون بہت بڑے بڑے چترکوٹر ملن کا سنیوگ کا ون ہے رام بھرک ملن اسی میں ہوتا ہے دندک من بیوگ کا ون ہے یہاں سے سیتا حرم ہوتا ہے سیتا دی کا حرم یہی سے ہوتا ہے دھاندیں اسی ون میں بھگوان شنکر نے صدی کا ترسکار کیا تھا یہ اسطحان اس پرکار کا ہے یہ بھی یوگ کا ون ہے اور ایک ملن کا ون ہے ایک میں اتری رشی رہتی ہیں ایک میں تری شرعہ رہتا ہے دونوں میں تری شبد ہے تری شبد اتری ارخات ان تینوں گنوں سے جو پار پا چھپا ہوا ہے وہ اتری بیٹا آج آپ نے نربوناتیت شبد پڑا بے نربوناتیت نہیں تری گناتیت جیسے اتری ہے جو گنج سے پرمہابط نہیں کرتے جو گنوں کو پار کر چھپا ہوا ہے اتری ہے تری گناتیت گناتیت ان گنوں سے پر ہے تری شرعہ کہاں رہتا ہے دوسرے ون میں رہتا ہے تری شرعہ ارخات اس کے تین شرعہ تین آپ جب کہتے ہو کوئی اپنی بات سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے بدر جاتا ہے تو آپ اسے کہتے ہو بھائی ایک مکہ ہے دیرہ کی دو اس کے تین اس تری شرعہ کے تین کبھی یہ ساتھ سکھ بولتا ہے کبھی راج سکھ بولتا ہے کبھی تام سکھ بولتا ہے مانو یہ گنوں سے یکت ہے اور ایک گنوں سے بلکل رہت ہے پار پا چکا ہوا ہے پرسنگ آتا ہے بھگچہ آخریے خر دوشن من کی بات کرتے ہیں خر دوشن تریشتہ کیا ہے یہ من کی بات ہے یہ من ہے تو یہ من کی تیری برتیاں ہیں خر برتی دوشن برتی ایوان تریشتہ برتی یہ تین من کی برتیاں ہیں آئے دیکھیں یہ تین برتیاں کیا ہے پرسنگ اس پر کرکا آتا ہے انگر جی مہراج والمی کی رمائن میں ایسا برنن نہیں ہے پر رامچت مانس میں آتا ہے انگر کی دونوں رمائنوں میں جاتے ہیں وہاں پر لیکن اپنے پاؤں روپنے کا پرسنگ والوی کی رمائن میں نہیں ہے رامچت مانس میں آپ یاد ہوگا نا انگر کی جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنا پاؤں روپ بیتے ہیں کوئی ہے مائی کا لال جو میرے پاؤں کو اٹھا کے دکھائے اتیادی اتیادی اس میں نہیں اس وقت کی بات اپنی مہمہ بخان کرتا ہے رابط تو جانتا ہے کیا ہوں میں وہاں جس نے کلاش پربت کو اٹھا کے رکھ دیا اور کلاش پربت وہ جس پر بھگوان شنکر ودیمان میں نے وہ پربت اٹھا کے رکھ دیا تو کیا بات کرتا ہے کوئی ہے مائی کا لال جو میرے پاؤں کو اٹھا جائے ارے میں نے وہ پربت اٹھا کے رکھ دیا اور وہ پربت بھگوان شیف سمیت حالی نہیں شیف جی مہراج اس کے اوپر بیٹھے تھے اس کو میں نے اٹھا کے رکھ دیا تو کیا کہتا ہے میرے پاؤں کو کوئی یہ اٹھا سکتا ہے آگے اپنی مہمہ کا اور بخان کرتے ہوئے تو جانتا ہے اور بھگوان شیف کو کوئی پھول ارتھت کرتے ہیں کوئی پھول ارتھت کرتے ہیں میں نے بھگوان شیف کو یہ اپنا سر ارتھن دیا ایک نے انیت سر ارتھن کیا کوئی ہے اتخاص میں ایسا ادھارن جس نے آج تک یا کبھی آگے ایسا کیا انگدہ ساری بات چیئے سن کے تو راونتو کہتا ہے تو گدھا ہے یہ خر بھرتی کی بات چل رہی ہے تو خر ہے کیوں جیسے گدھے کو بلکل پتہ نہیں چلتا کیونکہ اس کی پیتھ پر چندن لادا ہوا ہے یا گوبر کش تُو نے اپنے گیان کا ساتھ بیوگ کیا ہوتا تو تیرے اندر یہ خر کے بھرتی نہ ہوتی اس لئے کہتا ہوں کہ گدھا ہے کھر ہے جس پرکار گدھے کو یہ بہت نہیں ہوتا تو اس کی پیتھ پر چندن لادا ہوا ہے یا گوبر کھاڑنا دی ہوئی ہے ٹھیک اسی پرکار سے راونتو تمہیں بھی یہ بہت نہیں ہے کہ تم نے کیا کر رہا ہے جس چیز کو تُو اپنی مہانتہ پرن کر رہا ہے مہانتہ نہیں ہے سن میرے سے تُو جانتا ہے اور سب سارا سمسار جانتا ہے بھگوان شنک تیرے گروہ جس سر پر گروہ بیٹھے ہوئے ہیں جس پربت پر گروہ مہاراج بیٹھے ہوئے ہیں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں مانو جن کی تریپا سے اس پربت کو اٹھا سکا تُو نے انہی کو ہلکا سے دکھر دیا اور تُو آپ نے آپ کو گیانی کہتا ہے مہان کہتا ہے مورک گروہ کا ارث دیکھ گروہ کا ارث ہے جو ہمارے اندھکار کو دور کرتا ہے گروہ اور اس سے بھی ایک اور بہت ارث ہے گروہ کا جس دن مجھے یہ پتا لگا کہ تُو نے ایسا کر دیا ہے اسی دن میں نے سوچ گیا کہ راون جیسا ویقتی بھی اس پاؤں کو اٹھانے کا اب سمرت نہیں رکھتا اس نے اپنے گروہ کو ہلکا کر دیا ہے اس کے اوپر سے اس کے سر کے اوپر سے گروہ کی ترپا اٹھ گئی ہے میں کچھ کام کی بات نہیں کر سکے اس لیے میں کہتا ہوں تُو کھر دیا ہے دوسری بات تُو کہتا ہے نا کہ تُو نے بھگوان شم کو اپنے سر ارپن کر دیے کیا انہیں سبی کار کیے دیکھو اندد کا گیان جب آپ بھگوان کو کوئی چیز سمرت کرتے ہو ارکت کرتے ہو تو میں انہیں سبی کار کر لیتے ہیں ارے مورک تیرے دیئے ہوئے سر ایک ایک کر پہ انہیں واپس کر دیئے مجھے نہیں چاہے کیے کی نہیں کیے جیسے تُو دیتا تھا اگر تُو بھی نوٹا دیتے تھے ارے کاش انہوں نے سر سبی کار کر لیا ہوتا یا تیرے اس سر کو بدل دیا ہوتا بھگوان کو سر بدلنے میں بڑے ایکسپرٹ دکش کا سر کارتا تو بکھرے کا لگا دیا گنیش کا سر کارتا تو ہاتھ بھی کار لگا دیا کاش تیرے اوپر بھی ایسی کلپہ انہیں کی ہوتی تو یہ آج جو انردھ ہوا اگر ناکھ ہوتا تیری ویچار دھارا یا دی بدلتی ہوتی انہوں نے کوئی دوسرا سر تیرے اوپر لگا دیا ہوتا تو یہ انردھ جو تو نے کیا ہے شاید نہ ہوتا اہی تو کہتا ہے میں نے اہوتی بھی اہوتی تو دی جاتی ہے جب سر کے بال مڈوا کے رکھے جاتی ہیں یا سر رکھا جاتا ہے بھگوان کے جرنوں میں تو اس کا اردھ ہوتا ہے جو اس بندھی میں یہ اہمکار بھرا ہوا ہے اس کو یا کس مرکت کر دیتا ہے لیکن تیرا اہمکار تو اس سے انردھ کنا آؤ بڑھ گیا ہوا کاش تیرے سر کو سبی کار کر دیا ہوتا یا تیرے سر کو بدل دیا ہوتا تو تو اتنا انردھ کاری نہ ہیتا اتنا گندہ قدھارہ رہتا جس پر کار تو اب ایک تلنا انگرچی بحراج نے اور دیا ہے پتنگے کے ساتھ بھی اس کی تلنا کے لیے ایک تو تکھا رہا ہے قدہ ہے اور دوسرے تو پتنگا ہے پتنگا مورک ہے وہ بھلے ہی اپنے آپ کو بہت بڑا مانتا ہے یا کچھ سوچتا ہے جیسے تو سوچ رہا ہے پر وہ ہے مورک کیوں پرکاش کے پاس جاتا ہے دیپک کے پاس جاتا ہے تو دیپک کے پاس دو چیزیں ہیں ایک تو پرکاش اور دوسرا ہے دیپک کے پاس اس کی دہاک شکل کاش سمجھدار ہوتا تو دیپک کے پرکاش سے لام لیتا اور جلتا نہ بھلے مورک تو جل جاتا ہے تو بھی اسی پرکار کا مورک تو نے اپنے گیان صدقیو کیا ہوا ہوتا صدقیو سنت بہتنا کہتے ہیں ہمارے اوپر جس کے من میں یہ بھتی ہے ان کو کہتے ہیں جو بشیہ سکھی کو اتنا نیو بھرک شالی مانتا ہے جتنا بھرک و نام کی ارادہ کو تو سنت بہتنا کہتے ہیں یہ اس کی خر بھتی ہے بات تو یہ کرنے والی ہیں نا ہمیں اس گدے سے کیا لینا ہے ہمیں تو اس سے لینا ہے جو بات جرنشکہ شون نے نکالا ہے رابن کی بات بتا کے یدی ہم ساتھ جتنے بھی یہاں بیٹھے گئے ہیں ہمارا اکش بشیوں کی تتی اتنا ہی ہے یدی اتنا بھرک و نام کی تتی تو سنت مہتنا کہتے ہیں یہ خر بھتی ہے کہاں بھرک و نام اور کہاں بشیوں کی تتی اکش کہاں بشیوں کی تتی آسکتے کوئی آپس میں تلنا نہیں یدی آپ سمجھو کہ ایک جیسے میں تو سنت مہاتمہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ خر بھتی ہے سادق کے اندر نہیں ہونی چاہیے اتنی ہی بات کے لیے یہ خر بھتی کی آج جرچہ آپ کی سیوہ میں رکھی گئے دوش دوسری بھتی ہے دوش پر دوش دیکھنے والا یہ دوش بھتی ہے مجھے کوئی ایسا دکھائی نہیں دیتا جو اس پرکار کا ہو جو ایسا سادق ہو جس میں یہ دوش بھتی نہ ہو ایک بڑی کمبھیر سمسیہ ہے اس کے ساتھ دوسروں کو دوش دیکھنے والا دوسروں کے دوش بکان کرنے والا دیکھنے والا بیقی اپنے دوش دیکھنے بند کر دیتا ہے یعنی یہ بات ساتھ جلو رہتی دوش کے بے شک بھائی دیکھتا رہے لیکن اپنے بھی دیکھتا رہے سربطہ تو یہی سب سے بڑا دوش ہے کہ دوش دوش دیکھ رہا ہے یعنی تجھے یہ پتہ رہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے وہ تلیوں ہے دوسروں کے دوش جب دکھائی دیتے ہیں تو اپنے دوش دکھائی دینے بند ہو جاتے ہیں اپنے دوش دکھائی نہیں دیتے آج ہی آپ نے پڑا آج کھردوش نے پہلے چودہ راکش سویجے ہیں اور اس کے بعد رام کا حنن کرنے کیلئے رام لکش کا حنن کرنے کیلئے یا تینوں کا حنن کرنے کیلئے سیتا نہیں سیتا تو چاہتے تھے لے جانا چاہتے تھے ان دونوں کا حنن کرنے کیلئے چودہ ہزار راکش اور بھیجے رام اکیلے لکش کو کہہ دیا ہون نے آپ پہرے پر رہنا میں ان کے ساتھ نکھتوں گا اور دوشن بھی آ جائیں گے تو چنت نہ کر میں ان سب کے ساتھ اکیلا ہی نکھتوں گا چودہ ہزار راکش آگئے ہیں جان جہود بھگوان نے کیا لیلہ رچی ہے چودہ ہزار بھی چودہ ہزار رام بنا دیا سب کو رام روپ دے دیا یہاں دینا دوشن بھتی کی چکچہ چل دوشن بھتی جو اپنی اور دیکھنے سامنے والے رام دکھائی دیتے ہیں جو ان کے شکروں ہیں کاش انہیں اپنا آپ بھی دکھائی دیتا کہ ہم بھی رام بنے ہوئے ہیں جو سامنے والے ہیں دوائت بھتی مرگ ہوتی بھی بھتی مرگ ہوتی سب مچ ہوتے اب دوسروں کو دیکھ دیکھ کہ یہ سارے چودہ خوزار اپنے آپ کی مرگ سنت مہت نہ کہتے ہیں جس صادق کے اندر یہ دوشن بھتی ہے اپنے آپ کی مرگ جاتا ہے اپنے آپ بھی ختم ہوتا جاتا ہے اس کی کمائی اپنے آپ ہی نشت ہوتی جاتی اندر سے کھوک ہوتا جاتا ہے اس بھتی کے کارن اپنے آپ ہی سوک کے راک ہو جاتا ہے جل کے راک ہو جاتا ہے اس کے اندر کچھ نہیں رہی تا نام کی کمائی ختم ہو جاتی ہے ترشتہ من اس کے ساتھ ہی یہ پرسنگ سمات کرنے کی اجازت دیچئے گا آگے کی چرچہ آ بہت پڑ چکے ہیں کل دوسرے سر کے آگے چلیں گے اسی بیچ بھگوان رام شبری کے گھر بھی ہو آئے ہیں سبریب کے گھر نہیں جانا انہوں نے کسی کے گھر نہیں جانا شبری کے گھر چلے گئے ہیں سب کو کہیں گے میں نے برت لیا ہوا ہے پرن لیا ہوا ہے کہ میں کسی کے گھر نہیں جاؤں گا تو کوئی پوچھے کہ شبری کے گھر کیوں گئے تو وہ کہتے ہیں وہاں تو میری بھکت نہیں رہتی ہے گھر نہیں ہوتا تو آشتم ہوتا آشتم میں جاتا بھر دواج کے آشتم گیا تھا ولوکی مہاراج کے آشتم گیا تھا شبری کے آشتم میں گیا ہوں اس کے گھر میں نہیں گیا تو اس کی کتیا بیچاری کی اور کچھ نہیں لیکن بھر شبری کے گھر کو آشتم کہتے ہیں میری بھکتنی وہاں رہتی ہے یہیں سماعت کرنے کی اجازت میں بھکتنی بہت 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 سب پر رام بھکتنی بنی رہے بھکتنی جاپ کرو جاپ کرو اور ہر مالہ کے بعد میرے رام اس پیالی پیالی جی ہاتھ اور پیال نہ کرو بھر مال یہ جتنی بھکتیاں ہیں یہ جتنے بھکار ہیں جتنے درب ہیں میرے رام ان سے تیرے سوا ہماری کوئی رکشہ نہیں کر سکتا ہے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا ہمیں بچا کے رکھ برمات ماں ہمیں بچا کے رکھ پاہ امام ترا امام میرے رام ترا امام پاہ سچے سنت کی شرد میں بیٹھ ملے ریش رام مانگا پھل تب ملے جب رام کا نام کام دھے نو سم سنت ہے چن تا مل سم جان پورن کرے سکانا مخمان گا دیتا سکتے